موسیقی بلہا اور ظلفہ کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پنچا دیتا تھا اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا اور اس نے اسے ایک بھو کلمون کبابی بنوا دی اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے سو وہ اس سے بغز رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور یوسف نے خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغز رکھنے لگے اور اس نے اسے کہا ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے ہم کھیت میں پولے بانتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولہ اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرح سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا تب اس کے بھائیوں نے اسے کہا کیا تو سچ مچ ہم پر سنترت کرے گا کیا ہم پر تیرا تسلطل رہو گا انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغز رکھا پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور گیارہ ستاروں نے مجھے سجدہ کیا اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا یہ خواب کیا ہے جو تُو نے دیکھا ہے کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر چھک کر تجھے سجدہ کریں گے اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بیٹ بھکریاں چرانے سکم کو گئے تب اسرائیل نے یوسف سے کہا تیرے بھائی سکم میں بیٹ بھکریاں چرا رہے ہیں سوا کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں اس نے اسے کہا میں تیار ہوں تب اس نے کہا تُو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بیٹ بھکریاں کا کیا حال ہے اور آ کر مجھے خبر دے سو اس نے اسے جبرون کی وادی سے بھیجا اور وہ سکم میں آیا اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر عوارہ پھرتے پایا یہ دیکھ کر اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تُو کیا ڈھونڈتا ہے اس نے کہا میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بیٹ بھکریاں کو کہاں چرا رہے ہیں اس شخص نے کہا وہ یہاں سے چلے گئے کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ چلو ہم دو تین کو جائیں چنانچہ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو دو تین میں پایا اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندار اپس میں کہنے لگے دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے آؤ اب ہم اسے مار ڈالے اور کسی گڑے میں ڈال دیں اور یہ کہہ دیں گے کوئی برا درندہ اسے کھا گیا پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے تب روبن یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا ہم اس کی جان نہ لے روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ بلکہ اسے اس گڑے میں جو بیابان میں ہے ڈال دیں لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پنچا دیں اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بلو کلمون کبہ کو جو وہ پینے تھا اتار دیا اور اسے اٹھا کر گڑے میں ڈال دیا وہ گڑا سوکھا تھا اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا اور وہ کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو کیا دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک آفلا جلاد سے آرہا ہے اور گرم مسال اور روغنے بلستان اور مر اونٹھوں پر لاد رہے ہوئے مصر کو لیے جا رہے ہیں تب یہودہ نے اپنے بھائیوں سے کہا اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیج ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی پھر وہ مدیانی صداگر ادھر سے گزرے تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیس روپے کو بیج ڈالا اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے جب روبن گڑے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیرہنچا کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا پھر اور کہنے لگا کہ لڑکا تو وہاں نہیں ہے اب میں کہاں جاؤں پھر انہوں نے یوسف کی کبھا لے کر اور ایک بکرہ زبا کر کے اسے ان کے خون پتہ کیا اور انہوں نے اس بوکل مون کبھا کو بجوا دیا سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی کبھا ہے یا نہیں اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا یہ تو میرے بیٹے کی کبھا ہے کوئی مرہ درندہ اسے کھا گیا ہے یوسف بے شک پھاڑا گیا تب یعکوب نے اپنا پیرہنچا کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں دکھ اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا اور اس کے سب بیٹے بیٹے ہیں اسے تسلی دیتے جاتے تھے پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا کبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا اور مدیانیوں نے اسے مصر میں فوتیفر کے ہاتھ جو فراؤن کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا بیش دیا خداوند کے زندہ پاک کلام کے وسیلے سے خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آمین